اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے سابقون الاولون ہم اس قسطگوں میں یہ واضح کریں گے کہ اسے کیا مراد ہے دین پر عمل کرنے میں اور دین کو اختیار کرنے میں اللہ تعالی نے لوگوں کو دو ترجم میں تقسیم کیا ہے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب مسلمان اٹھیں گے تو وہ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے ایک گروہ کو قرآن مجید سابقون کا گروہ کہتا ہے اور ایک گروہ کو اصحابی یمین کا گروہ کہتا ہے اور ایک گروہ کو اصحابی شمال کا گروہ کہتا ہے ہم اس قسطگوں میں سابقون کیا ہیں کون لوگ ہوں گے اس کو واضح کریں گے سابقون سے قرآن مجید کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو قبول کرنے میں سبقت کی اور جنہوں نے حق کی مدد کرنے میں سبقت کی اور جنہوں نے دین کے تقاضے پورے کرنے میں سبقت کی وہ سابقون کہلائیں گے قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو اس وقت جو شخص سب سے پہلے سب سے آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتا ہے وہ اس سابق ہے یعنی سبقت لے جانے والا آگے بڑھ کر حق کو قبول کرنے والا یہ جرجہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ان کو حاصل ہوا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حق کو قبول کیا بلکہ حق کو قبول کرنے کے بعد اس کے لئے جو مصیبتیں اٹھانی پڑی ان کو اٹھایا اور ان مصیبتوں کے باوجود حق کے ساتھی بنے رہے حق پر عمل کرنے والے بنے رہے حق کا کلمہ بلند کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نے اس سابق کا لقب دیا ہے قرآن مجید نے مزید یہ بات بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خدا کا تقرب حاصل ہوگا قرآن مجید کہتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنائیں گے مقرب کا لفظ یہ بڑا اہم ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہی نظام میں یا حکمرانوں کے ہاں کچھ لوگوں کو ان کا مقرب ہونے کا درجہ حاصل ہوتا ہے یہ وزراء ہوتے ہیں یہ ان کے مشیر ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھی ہوتے ہیں یہ ان کے قریب رہتے ہیں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا میل جول زیادہ ہوتا ہے تو ان کو ہم مقربین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ السابقون کو میرا تقرب حاصل ہوگا یہ میرے مقرب ہوں گے اور یہ فرمایا کہ ان کو جنات نعیم حاصل ہوں گی یعنی یہ سب سے بڑی نعمتوں والی جنت میں رہیں گے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا السابقون اور الولون یہ صرف صحابہ ہی میں سے ہیں قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ نہیں قلیل گروہ آج بھی ہیں جن کو ہم سابقون اور الولون کہہ رہے ہیں اور قلیل گروہ آگے بھی ہوگا یعنی ہر زمانے میں یہ اس میں شبہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ تعداد بہت زیادہ تھی وہ لوگ بہت زیادہ تھے جن کو السابقون اور الولون کا درجہ حاصل ہوا لیکن بعد کے زمانوں میں بھی ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو سابقون اور الولون کا درجہ حاصل ہوگا اور وہ خدا کے مقرب قرار پائیں گے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر زمانے میں دین کے علم بردار بن کر جئے جنہوں نے دین کے تقاضوں کو پورا کیا دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو اٹھایا دین کی حمایت کی دین کی نصرت کی اور دین پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا آگے بڑھ کر دین پر عمل کیا اور اس کا اظہار مثال کے طور پر اس بات میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلی صف میں ہوں تکبیر تحریمہ میں شریک ہوں تو یہ سبقت لے جانا ہے اسی طرح دین کے دوسرے احکام بھی ہیں سبقت لے جانے سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو پورا کریں اس کے لیے قربانی کریں اس کا ساتھ دیں اس کی مدد کریں سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والے بنیں وہاں اس کا اظہار اس صورت میں بھی ہوگا کہ ہم دین پر جب عمل کرنے والے بنیں تو ہم سب سے آگے ہوں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں نماز میں سب سے پہلی صف میں ہوں جہاد میں سب سے پہلی صف میں ہوں وغیرہ تو یہ سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل ہونے کا ایک طریقہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں اور ایسے عمل کرنے والے بنیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں شمار کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی